نہ ایسا گمبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا نہ ایسا گمبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا جواب ہوگا ہر ایک شہر کا جواب ہوگا ہر ایک شہر کا مدینہ طولہ جواب ہوگا قیامت کا دن ہوگا حدیث میں آتا ہے مردے ننگے دھڑنگے ہوں گے اور قرب قیامت سے پہلے قبر بارش کترہ گرے گا ہر قبر سے ہر مردہ ننگا دھڑنگا کھڑا ہوگا حدیث میں آتا ہے ستر سال یہ کھڑے رہیں گے کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا امی عیشہ نے پوچھا یا رسولہ لوگوں کو شرم نہیں ہے گی فرمائے عیشہ اتنا سخت دن ہوگا کہ دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا دائیں ہاتھ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اور دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا دائیں ہاتھ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں گلی میں بچے کو گلے سے پکڑنا کیا کہتا ہے باپ کو بلا کے لاتا ہوں پھر دیکھ میرے باپ کے سامنے بات کرنا دنیا میں سب سے بڑا فخر اور سب سے بڑی چھت انسان کا باپ ہوتی ہے اور حدیث میں آتی ہے قیامت کے دن یہ باپ کہہ دے گا تو میرا نطفہ نہیں جا یہ ماں کہیں گی میں نے تمہیں جنہ نہیں جا بھائی بھائی کسی کو کیسے پہچانے گا لیکن ایک چیز میں مان ہوگا مسلمان کو ہم حضور کے امتی ہیں نا فرشتے پکڑیں گے اس کو گلے میں توک ڈالا ہوگا فرشتے کہیں گے حساب دی اور یہ فرشتوں سے کیا کہے گا پتہ کیا کہے گا اگر دل میں یہ چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے سبھان اللہ کہنا شیعر کہتا ہے بروز معاشر فرشتے مجھ کو پکڑے کہ پوچھیں کہ توک ہوں گا وہ دیکھو آتے ہیں میرے آقا وہ دیکھو آتے ہیں میرے آقا انہیں کے آگے حساب ہوگا وہ دیکھو آتے ہیں میرے آقا انہیں کے آگے حساب ہوگا ایک دفعہ زمان سے میرے ساتھ کہہ دے تاکہ حاضری ہو جائے وہ دیکھو آتے ہیں میرے آقا انہیں کے آگے حساب ہوگا شمینے کبر کتابیں اس میں لکھا ہے اللہ نے حسن کے سو حصے کیے آدھا طکڑا اللہ نے پوری انسانیت کو دیا اور حسن کے نیانویں حصے اٹھایا اللہ نے اور نیانویں حصے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا یہ حسن پہ پھر دنیا میں رب نے اس حسن پہ پردے ڈالے خضر بھئی ایک بدو ہو رہا تھا ہی میں نے نبی کا حسن سنتے سنتے کہتے ہیں مدینہ پہنچ گئی لوگ اتنے تھے حضور کے چہرے کو نہ دیکھ سکی میں حضور کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی دیکھ کے چلی گئی وہ کہنے لگی مجھے چالیس سال ہو گئے ہیں اس انگلی کا حسن میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوئے اور کہتے ہیں حسن پہ پردے قیامت کی دن میں رب ہٹائے گا تو قیامت کا دن ہوگا اور حضور اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے انسان کو چھوڑو کائنات کی بات کرتا ہوں شاعر کہتا ہے چمک ہے ایسی روخِ نبی میں دمک ہے ایسی روخِ نبی میں چمک ہے ایسی روخِ نبی میں دمک ہے ایسی روخِ نبی میں ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ تو چاند بھی آب آب ہوگا ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ تو چاند بھی آب آب ہوگا نہ ایسا گمبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ہے ایسا جناب ہوگا اور آج کی عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی ایسا ہے نا میرا جسم میری مرضی ہم دوہزار نو میں سرلنکہ سے آ رہے تھے ہمارے ساتھ جھاز میں گلڑکی آگے بیٹھی تھی خضر بھی اس وقت کی بات ہے ابھی تو یہ چیز پرانی ہوگی ہم سارے رستے یہ روتے ہیں وہ لڑکی مسلمان تھی اور جب یہ ارپورٹ پہ اترے اسے باپ بڑا لینے آیا ہوا تھا بعد میں ساتھ والے ایک سنگلہ کافر بیٹھا تھا کہنے لگا یہ تمہاری مسلمان بہن ہے کراچی کی ہے اور یہ سری لنکہ میں جا کے اپنے ہندو دوستیں ملنے کے لیے گئی ہے وہاں گئی تھی ایسے ملنے کے لیے گئی اسے میری بہن وہاں ملنے کے لیے گئی ہے تو آئی تو مسلمان اپنی بہن کے کپڑے اتار کے اس کے جسم سے کھیلنا چاہتا ہے اس زمانے غیرت حیاء ایمان ہوتا تھا آئی یقین کر میں جوان بیٹھے ہو میں ہر جوان ہر جوان یہ چاہتا ہے بس کسی طرح اندر کی ہم اس کو پورا کر دو رشتے نقشے مسلمان بھول گیا ابھی کچھ دن پہلے باولنگر کا واقعہ ہے باپ بیٹے نے مل کے بیٹی کے گلہ گھونڈ ہو اسے مارا بعد میں پتہ چلا جب پکڑا گئے کہنے لگا کتنا عرصہ بد فعلی کرتے رہے اس کے ساتھ جب مسلمان سے غیرت حیاء ایمان ختم ہو جائے خدا کی قسم جانور شرما جائے گا اس لئے کہتے ہیں حیاء ایمان ضروری ہے میرے دوستے اور حیاء حضر فاطمہ تزارہ میں نبی کے گھر کا تواف کرتا تھا اس لئے میرے نبی کے پاس عورتیں ہیں یا رسولہ دیور سے پردہ کریں دیور سے بھابی سے پردہ کروں دیور سے میرے نبی نے فرمیا لوگو دیور تو موت ہے تین مرتبہ فرمیا دیور تو موت ہے دیور تو موت ہے آج کی عورت کہتی ہے دل صاف ہو میرا حضر فاطمہ تزارہ سے کسی کس کا دل صاف ہوگا اپنی خادمہ سے کہنے لگے ادھر آ کہاں کہ میں نے غسل کر لیا ہے میں اب کفن پہن رہی ہوں اور علیہی ہے تو میں اسے کہنا میں دنیا سے چلی گئی اور علیہی سے اتنا کہہ دینا کہ میرا جنازہ رات کو لے کے نکلے میرا جنازہ دن کو لے کے نہ نکلے کسی کی نگاہ پڑی نہ میرے جسم پہ کوئی کہے گا نبی کی بیٹی موٹی ہے کوئی کہے گا نبی کی بیٹی چھوٹی ہے میرا بابا مجھ سے نراز ہو جائے گا کہیں ہمت کیا جواب دیں گے آج کا مسلمان آج بہین کی عزت بھائی سے محفوظ نہیں ہے اور کتابوں میں لکھا ہے جب یہ پول سراث سے گزرے گی نا یہ فاطمہ تو پھر انعام کیا دے گا اب شاعر کہتا ہے کیا کہتا ہے شاعر پر لکھتا ہے بروز ما شرم جب آئے گی وہ بروز ما شرم جب آئے گی وہ بروز ما شرم وفا کے پر پرتا کرنے والی جب آئے گی وہ بروز ما شرم ندائیں ہوگی جھکاو نظریں ندائیں ہوگی جھکاو نظریں یہ فاطمہ کا ہجاب ہوگا ندائیں ہوگی جھکاو نظریں یہ فاطمہ کا ہجاب ہوگا ایک مرکہ میرے ساتھ مل کے گوائی دے دیں تاکہ گوائی ہو جائے ندائیں ہوگی جھکاو نظریں یہ فاطمہ کا ہجاب ہوگا نا ایسا گمبت نا ایسا روزا نا شہر ایسا جنب ہوگا اور میرا جی چاہتا ہے ایک شیر میں پڑھوں اس میں اور یہ شیر کسی اور نے لکھا میں نے اس میں ترمیم کیے اور اگر شیر اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا کہیں گے انشاءاللہ دیں گے ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ خزر بھئی شیر سنیں میں ساری حادری ایک طرح مجھے اس سے بڑا شیر میرے پاس نہیں ہے شیر کہتا ہے یہ آتی جاتی حکومتیں ہیں یہ آتی جاتی رہے گی لیکن یہ آتی جاتی رہے گی لیکن ہر ایک صحابی ہے شانوالا صدیق سب کا نواب جو جو صدیق کو مانتا ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ کہہ دیں ہر ایک صحابی ہے شانوالا صدیق سب کا نواب ہوگا اور اہلہ بیت کے دیوانوں شیر کہتا ہے حسین وہ جسے نے بچپنے میں سنا آتا حسین وہ جسے نے بچپنے میں سنا آتا وہ بات کر بل بلند ہو کر خدا کی پڑتا کتاب ہوگا ہو بات کر بل بلند ہو کر خدا کی پڑتا کتاب ہوگا نہ ایسا گمبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا موسیقی